بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیرز اور میں ہوں نوان خان ناظرین اکرام کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ پسے پشت کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے اب سے کچھ در قبل جو سمی ابراہیم نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلا سکتے ہم ان کا مقابلہ اس طریقے سے نہیں کریں گے کہ ان پر ہم گولیاں چلائیں اچھا کھل رات سے بھی یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کچھ پسے پردہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں میں باقاعدہ طور پر یہ کچھ لوگوں نے کچھ مقتدر قوتوں نے کسی کے سامنے یہ آواز بلند کی ہے کہ نہیں یہ جو ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملک کے لیے بھی فائدے میں نہیں ہے اور یہ لوگ کے فائدے میں بھی نہیں ہے اب اس چیز کو اگر ہم موجودہ صورتحال سے دیکھیں اور جو ایک دیسٹیبلائزیشن کی ایک کیفیت جو ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان میں اگر اس تناظر میں دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور جس طریقے سے عمران خان بھی اپنی سپیچز میں کہتے ہیں کہ مجھے ایک میسیو سپورٹ حاصل ہے تو وہ سپورٹ بھی باقاعدہ طور پر اب کیا کھل کر سامنے آئے گی اور پھر جو اب سے کچھ دنوں بعد ایک اہم تقرری ہونی ہے تو اس تقرری سے پہلے پہلے تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہونے کی ہو بھی سکتی ہے کہ تمام چیزیں سالو ہو جائے اور ہونے بھی چاہیے دیکھیں کوئی بھی اگر فریش آدمی یا لیڈر آتا ہے یا کسی انسٹیوشن کا وہ سربراہ لگتا ہے تو یقیناً ان کے لیے کوئی ایسا ماحول سزگار ہونا چاہیے جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی قابل قبول ہو جس پر کوئی شک و شبہ نہ ہو جس میں کوئی متنازع شخصیت نہ بنایا گیا ہو اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آنے چاہیے اب اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں دو بڑی اہم فیکٹر سامنے نظر آتے ہیں ایک تو یہ کہ کیا اگر نئی تقرری ہوگی اس پر عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اگر تو لیا گیا ہے تو کیا عمران خان کے ریئیشن کیا ہے کیونکہ وہ تو میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اس چیز سے مسئلہ نہیں یہاں میرٹ پر ہونا چاہیے اب میرٹ ان کے نظر میں کیا ہے یہ بڑا جاننا ضروری ہے دوسری طرف جو اہم اجلاس کی بات میں کر رہا تھا وہ سمیع ابراہیم اور دیگر جو میجر عادل ان کی ٹویٹس جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس ملک میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں کل رات کو بھی ہوئی ہیں اس میں الیکشن بھی ڈسکس ہوئے ہیں اس میں دیگر معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں اب اگر ان معاملات کو دیکھا جائے اور ان معاملات کو موجودہ صورتحال سے جوڑنے کی کوشش کی جائے تو دیفنیٹلی ایک ماحول کو سازگار کرنے کے لیے اب رابطے شروع ہو چکے ہیں شیخ رشید نے بھی یہ کہا اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی یہ کہا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف یہاں پر ملاقاتیں شروع ہو چکے دوسری طرف شہباز شریف جو وزیعظم پاکستان موجودہ ہے وہ نواز شریف سے ملنے کے لیے لندن چلے گئے اب کچھ لوگ کا یہ خیال ہے کہ ایک اہم تقرری پر وہ بات کریں گے اور کچھ لوگ کا یہ خیال ہے کہ نئی تقرری سے قبل ہی وہ الیکشن پر بھی بات ہو سکتی ہے تو کیا ارلی الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کیا عمران خان کوئی خوشخبری ملنا والی ہے کیا عمران خان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اب عمران خان اپنی اس مومنٹ میں تیزی لے کر آ رہے اور وہ جس طریقے سے اب مومنٹ کو چلانا چاہ رہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمام بڑے شہرات جتنے میں اوپر پاکستان جیم کر دوں گا تو ایک تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ بھی فیصلے کرنے ہوں گے اور دوسری طرف جو ویدن انسٹیوشن کچھ خبریں ہمارے سامنے آ رہی تو وہ بھی بڑی اہم ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ ایسے اطلاعات مصول ہو رہی ہیں کہ ویدن انسٹیوشن یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہم اپنے عوام پر گولی نہیں چلا سکتے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ایک سینئر جنرلسٹ ہے سمی ابراہیم انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کو میں کوٹ کر رہا ہوں بلکل جو انہوں نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے عوام پر گولی نہیں چلا سکتے آفیسرز نے ہاتھ اٹھا لیے اب اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں باقاعدہ طور پر چیف کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں اور پاکستان میں بسنے والے عوام کے لیے بھی اچھا نہیں تو لہٰذا ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے کچھ اہم فیصلے کرنے ہوگے اور ان فیصلوں کو دیکھتے ہوئے آگے آنے والے وقتوں میں کیا کچھ ہوگا کیسے ہوگا یہ ابھی ہمیں کچھ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا اور جب انسٹیوشن میں اہم تقرری ہوگی تو اس کے بعد ہی معاملات کچھ بہترک کی امید کی جا سکتی ہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان یہ تو ہم جانتے ہی ہیں انپریڈکٹبل سے لوگ ہیں ایک دن ایک خبر آتی ہے دوسری دن دن ایک خبر آتی ہے بارال پاکستان پر اللہ اپنا خصوصی رحم و کرام عطا فرمائیں یہ جن امان خان کو پاکا پھر سے اجازت اللہ انگی حبان